بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب قریر سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں میرے چینل زونیرا فوڈ ڈاریز کو سبسکرائب دیجئے اور میری یہ ریسپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمیز میں کمنٹ میں ہمیں اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگ رہی ہے چلیں اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں آج ہی جو ریسپی ہے وہ ہے چینلے کی دار اور لوکی کے کباب تو چلیں اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں آجھا جیے ڈیڑ پاؤ کے قریب جو ہے وہ میں نے چینلے کی دار لی ہے ہے جو کہ میں نے دو گھنٹر جو ان کو اس کو بھی گ گویا تھا دوگینے کے بعد میں نے اس کا پانی جو ہے وہ نکال لیا ہے اس کے لائبا آدھا کیلو کے قریب جو ہے لوکی ہے لوکی کو میں نے چھیل کے اس کے پیسیز کر لیا ہے دو ادھا ا Council cut Made in �ہ89 دو ادھا جو انہوں نے تیز پاتھی ہیں اس کے لائبا ٹیہوی سپون کے قریب میں نے وائٹ زیراھ لیا ہے ون ٹیہوی سپون کے قریب میں نے نمک لیا ہے آٹھ سے دس ادھا�وق کا لیچ ہے اسی طرح 5 سے 6 ادد لونگ ہے 2 سے 3 ادد دارچینی کے سٹک لیا ہے اور میں نے تھوڑی سی ادرک لیا ہے اور 9 سے 10 ادد سابود ڈال میرچ ہے دو ادد بریٹ سلائس ہے اس کے علاوہ جو بریٹ گرمز ہیں تھوڑا سا مینے پودینہ لیا ہے جو کٹ کے رکھا ہے اس کے علاوہ میں نے تھوڑا سا مینے ادرک لیا ہے میڈیوم سائز کا مینے پیاز لیا ہے جو کٹ کے رکھا ہے اور ایک ادر جو ہے وہ ہری میرچ ہے جو کہ میں نے کٹ کے رکھی ہوئی ہے چلیں جی اب سب سے پہلے ہم نے بھیجی ہوئی جو چلنگ کی دائج ہے اس کو ڈال لیے لوکی اس کے بعد جو میں نے سابت لانے سٹکس دارچینی نون ادرک کالی میچ بڑی لائچی پیسپا زیرہ اور نمک یہ سٹ چیزیں جو ہے وہ میں نے ڈال دی اس کے اندر اب ہم نے دو کپ پانی ڈال کے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے ہم نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں چلیں جو تقریباً پچیس منٹ ہو چکے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں جی ڈال جو ہے وہ بھی گل چکی ہے اور لوکی تو ایسے آپ کو بتا نارم ہوتی ہے وہ بھی گل چکی ہے چلیئے اب ہم اس کو گرائنڈ کرنے کا آواز کرتے ہیں چلیں جی ہمارا مسالہ جو ہے وہ گرائنڈ ہو چکا ہے اس کے اندر میں نے بریٹ ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیا تھا تو اس موقع پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا نمک جو ہے وہ آپ کو کم لگتا ہے تو آپ اس کے اندر اس ٹائم پہ نمک بھی ڈال سکتے ہیں میں تھوڑا سا اور نمک جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں اس کے علاوہ تھوڑا سا کلر دینے کے لئے اس کو تھوڑی سی میں نے لال مرد جو ہے وہ پیسو بھی ڈالنی ہے کودینہ عدرت پیاز اور یہ ہر یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس کے لئے جائیں ہی اور میرے ہاتھ جو ہے وہ بلکل بہتش ہوں اب ہم اس کو بلکل اچھی طرح سے نکس کریں تاکہ یہ جتنا بھی مسالہ ہے وہ یک جان ہو جائے مسالہ ہمارا دیکھیں مکس ہو چکا ہے اب ہم تھوڑا سا ہاتھ پہ پانی لگائیں گے اور اپنی حساب سے آپ نے چھوٹا یا بڑا جیسے بھی آپ نے کباب بنانا ہے تو وہاں بنا رہیں اسی طریقے سے آپ سارے کباب بنا کے رکھ لیں لیجے میں نے کباب جو ہے بنا کے رکھ لیے ہیں چلیں آپ ان کو فرائی کرتے ہیں اوی جو ہے وہ میں نے گرم کرنے کے لیے جو وہ رکھتیا ہے دو انڈے جو لیے تھے جو ہم نے آپ اچھی طرح بیڑ کرنا ہے انڈے میں ڈالیں اس کے بعد بریڈ گرم لگائیں اور اسی طریقے سے جکنے بھی کباب ہیں وہ آپ نے فرائی کر لیے کباب دیکھیں ہمارے فرائی ہو رہے ہیں کیونکہ مسالہ تو سارا آپ کو معلوم ہے کہ یہ پکا ہوا ہے خالی ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے تو اس کو آپ تیز آنچ پہ بھی فرائی کریں لیکن یہ تیز آنچ نہ ہو کے وہ جل جائیں ہمارے چینل زولیرا فوڈ ڈاریز کو سبسکرائب کیجئے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو میری پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی کیسی لگی چلیں جی ہمارے جو کبابیں وہ ریڈی ہیں چولہ جو میں نے آف کر دیا ہے ہمارے مزہ دار سے چنے کی دار اور لوکی کے جو کباب ہیں وہ ریڈی ہیں چلیں ان کی فائنل لک دکھاتے ہیں لیجئے ہمارے مزہ دار سے لوکی اور چنے کی دار کے کباب جو ہیں وہ حاضر ہیں امید ہے آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ریسیپی آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس میں ہمیں ضرور اس کا فیڈبیک دیجئے اور ہماری ریسیپی سے پکائیے اور پھر دیکھئے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا بنتا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی بھلا اور مزیدار سا محسوس ہوگا میں انشاءاللہ پھر کسی اور نہیں ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ محسوس ہوگا محسوس ہوگا محسوس ہوگا محسوس ہوگا محسوس ہوگا موسیقی